سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہمارا عنوان ہے کہ عورتوں کے لئے چوڑیا پہننا کیسا ہے کیا واجب ہے یا سنت ہے یا صرف جائز ہے اور اگر وہ نہ پہنے اور بغیر پہنے ہوئے اگر وہ کھانا بنائے تو اس کا کیا حکم ہے موجودہ زمانے میں کچھ اس طرح کی باتیں بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں پھیل رہی ہیں جن کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے چند دن پہلے ایک نوجوان نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاتھ میں چوڑیا نہ ہو اور پھر وہ کھانا پکائے تو وہ کھانا کھانا حرام ہے نعوذ باللہ حرمت کی کونسی چیز اس میں آگئی یا کس چیز نے اس کھانے کو حرام کیا اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے گڑی گئی ہیں اور شریعت کی طرف منصوب کر کے اس کو عام کیا جا رہا ہے ناظرین کرام آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا خصوصا زیورات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او من ينشع فی الحلیہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ زیورات عورت کے لیے خاص ہے چاہے وہ سونے کے ہوں چاندی کے ہوں اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ہوں اور دیگر احادیث میں بھی زیورات کا ذکر آیا ہے ابو دعوش شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قدیمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیت من عند النجاشی نجاشی کی طرف سے کوئی زیور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اہداہا لہو جو زیور اس نجاشی نے آپ کو حدیہ میں دیا تھا تو کیا ہوا جانتے ہیں وہ زیور کیا تھا آپ نے فرمایا کہ فیہا خاتم من ذہب فیہ فصن حبشی ان زیورات میں ایک انگوٹھی بھی تھی جو سونے کی تھی اور حبشی نگینہ تھا آپ نے کیا کیا اس کو لیا اور اس کے بعد ثم دعا امام ابنتہ بالعاص جو آپ کے داماد تھے زمان جاہلیت میں یعنی حضرت زینب کے شوہر اور حضرت زینب کی بیٹی کا نام امامہ تھا آپ نے امامہ چھوٹی تھی ان کو بولایا اور بولانے کے بعد کیا کہا تحلی بیہادا یابونیا اے بیٹی آپ اس زیور کو پہن لو اس سے اندازہ ہوا کہ زیورات اسی زمانے میں نہیں بلکہ پہلے سے ہیں اس کے علاوہ ابو دعوت شریف کی ایک دوسری روایت حدیث نمبر پندرہ سو ترے سٹھ کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کے بیٹی کے ہاتھ میں دو موٹے کنگن تھے من ذہب سونے کے تھے فقال لہا تو آپ نے اس بیٹی سے کہا یعنی اس لڑکی سے کہا اتعطین زکاة ہادا کیا تم ان دونوں کنگنوں کی زکاة دیتی ہو اس نے جواب میں کہا قالت لا نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ ان دونوں کنگنوں کی بدلے آگ کے کنگن تمہیں کل قیامت کی دن پہنائے فوراں اس نے ان دونوں کو اتارا اور آپ کے حوالے کر دیا آپ کا مقصد یہ تھا کہ زیورات کی زکاة دی جائے لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کنگن ہوں اس کے علاوہ دیگر زیورات ہوں آج نہیں پہلے بھی پہنے جاتے تھے ابو داوو شریف کی ایک اور روایت پندرہ سو چونسٹ ان ام سلم رضی اللہ عنہ قالت حضرت ان ام سلمہ فرماتی ہے کنتو البسو او ضاحم من ذہب میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی فقلتو یا رسول اللہ اکنزن ہوا میں نے کہا ہے اللہ کے نبی کہ یہ بھی کنز ہے کنز مراد قرآن نے اس کا ذکر کیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بیہا جباہوہم وجنوبوہم وضہوروہم حدا ما کنستم اگر آج جو مال ہم نے جمع کیا اور اس کی زکاة نہیں نکالی تو کل اس کو پگلایا جائے گا اور اس کے ذریعے کن پٹی اور جسم کے مختلف حصے داغے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہی تمہارا مال ہے یہ کنز ہے کنز انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی کنز ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کیا تم نے اس کی زکاة دی ہے کیا یہ زکاة کی مقدار کو پہنچ گیا ہے اور زکاة دے دی گئی ہے فلیسے بھی کنزن اگر زکاة کی مقدار کو پہنچ گیا اور زکاة دے دی گئی تب تو کنز نہیں ہے اور اگر زکاة نہیں دی گئی تب یہ کنز شمار ہوگا اور جس عذاب کا ذکر آیا وہ دیا جائے گا یہ احادیث ابو دعو الشریف کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں میں نے ان کے ذریعے بتانا چاہا کہ زیورات آج سے نہیں بلکہ پہلے سے ہے اس سے اندازہ ہوا چاہے سونے کے کنگن ہوں سونے کے کڑے ہوں اس کے علاوہ دیگر پہنی جانے والی اشیاء چیزیں ہوں سب پہننا جائز ہے واجب نہیں ہے کوئی اگر یہ کہے کہ عورت کے لیے چونیا پہننا ضروری ہے ہم ضروری نہیں کہتے لیکن ہاں اس کے لیے جائز ہے اگر کوئی عورت چونیا نہ پہنے اور پھر وہ رہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگی لیکن چونیا کنگن یہ اس کے علاوہ زیب و زینت کی چیزیں یہ عورت کی صفات میں سے ہیں اور خصوصا اپنے شوہر کے لیے عورت کو چاہیے عورت کے لیے بہتر ہے ان چیزوں کو وہ استعمال کرے کیونکہ مختلف احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عورت کو حد تل امکان اپنے آپ کو بنا سوار کر شوہر کے سامنے پیش کرنا چاہیے ہاں اگر وہ غیر مردوں کے سامنے غیر محرموں کے سامنے نکلتی ہے شوہر کے علاوہ چاہے وہ خوشبو ہو اچھے کپڑے ہو یا دیگر زیورات ہو تب یہ حرام ہوگا لیکن ہاں اپنے شوہر کے لیے سارے کام کرتی ہے تو جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو اس پر انعام ملے گا اور ثواب دیا جائے گا خلاص کلام نکل کر آیا کہ چونڈیا پہننا جائز ہیں واجب نہیں ہے اگر کوئی پہنتی ہے صحیح ہے کوئی حرش کی بات نہیں کوئی نہیں پہنتی کوئی بات نہیں ہاں اگر شوہر کو برا لگتا ہے کہ چونڈیا نہیں پہنتی آپ پہننی چاہیے تو اس عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ چونڈیوں کو پہنے تاکہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا یہ جو بات مشہور ہے کہ اگر چونڈیا نہیں ہے اور آٹھا گندہ گیا روٹی بنا دی گئی پھر جو لوگ کھائیں گے وہ حرام ہوگا یہ سرہ سر غلط ہے شریعت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی